مدیہ پردیش کے پروتر بھاگ میں ستھت ستنا ایک پراجین شہر ہے جو اپنے اتحاسک اور سنسکرطک محتوے کے لیے جانا جاتا ہے اس پراجین شہر کی یادرہ آپ کو بھارت کے عدید کی طرف لے جائے گی جہاں آپ اتحاس سے جڑی کئی سن رچناوں کو دیکھ پائیں گے یہاں موجود دھارمک اور پراتتوک محتوے رکھنے والے ستھل سال بھر پریادکوں کو اپنی اور آکرشت کرتے ہیں اتحاس اور کلا سنسکرطی میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ کافی زیادہ مائنے رکھتا ہے ستنا یہاں کی پویتر ٹونس ندی کے کنارے بسا ہے جو اس شہر کو کدرتی روپ سے سمارنے کا کام کرتی ہے چترہ کٹ، مہر اور برسنگ پور یہاں کے پرامک دھارمک ستھل ہیں جہاں پریادک زیادہ تر آنا پسند کرتے ہیں نمسکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں مسٹیریس نائٹس انڈیا یوٹیوب چینل اور آج اس ویڈیو میں ہم اس پراجین شہر پر بات کریں گے ستنا شہر کا اتحاس کئی ہزار سال پرانا بتایا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ اس شیطر کا سمبند مہا بھارت کال سے بھی رہ چکا ہے یہاں بھارہت نام کا ایک کاؤں ہے جہاں بہت دھرم سے جڑے کئی پرامان پائے گئے ہیں اٹھارہ سو تہتر میں پورا تتوک سرویکشن کے دوران یہاں بہت سٹوپ کھوجا گیا تھا یہاں سے پرابت کی گئی بہت سی پراجین وستووں کو بھارتی سنگرالے میں بھیج دیا گیا ہے اتحاس سے جڑے کئی پرامان یہ بتاتے ہیں کہ یہاں کئی شکتی شالی سمراتوں کا شاسن رہ چکا ہے ستنا انگریزوں کے پراباب شیطر میں بھی رہ چکا ہے اس کا نام یہاں پہنے والی ستنا ندی کے نام پر پڑا ہے مانا جاتا ہے کہ رامائن کال میں یہاں پر بھروان رام کا چترکٹ آگمن ہوا تھا ستنا ایک پراجین ستھل ہے جہاں دیکھنے اور گھومنے پھرنے کے لیے کئی شاندار ستھل موجود ہیں پراجین اور دھارمک ستھلوں کی یہاں پر بھرمار ہے ستنا زلے کے انترگت چترکٹ دھام اور مہر بھارت کے پرسید دھارمک ستھلوں میں گنے جاتے ہیں جہاں سال بھر پرےٹکوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے آپ آدمک اور مانسک شانتی کے لیے چترکٹ کا بھرامن کر سکتے ہیں مانا جاتا ہے کہ اس ستھل پر بھگوان رام کا آگمن ہوا تھا آپ یہاں کے گھاٹ پر بھی آ سکتے ہیں جسے رام گھاٹ کے نام سے جانا چاہتا ہے اس گھاٹ پر بھگوان رام پتنی سیتا اور بھائی لکشمن نے سنان کیا تھا آپ یہاں کے بھارت ملاپ مندر چترکٹ جل پرپاک جانکی کنڈ ستی انسوہ آشرم کپت گداوری پمپا پر اور ہنمان دھارا ستھلوں کا برامن بھی کر سکتے ہیں آپ چترکٹ کے علاوہ مہر کی سیر کا پلان بھی بنا سکتے ہیں مہر زلے کا ایک پرسید ستھل ہے جہاں دیکھنے کے لیے کئی بریٹن ستھل موجود ہیں جن میں شاردہ مندر اور ترکٹ ہلز شامل ہیں آپ ستنا میں مادھوگڑ گلہ، وینکتش مندر اور جگت دیوی تلاب ستھلوں کا برامن بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں کے پرمپرک وینجنوں کا لطف بھی اٹھا سکتے ہیں دوستوں ستنا کی یادرہ آپ کے لیے کئی معینوں میں خاص ہو سکتی ہے یہ ستھل اتحاس اور کلا سنسکریتی میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے کافی خاص مانا جاتا ہے جہاں پر آپ پرانک گال سے لے کر مدھیہ گال سے سنبند رکھنے والے ستھلوں کو دیکھ سکتے ہیں ایک پریوارک یادرہ کے لیے ستنا شہر ایک بہترین ستھل ہے اگر آپ فوٹوگرافی کا شوق رکھتے ہیں تو یہاں کے شاندار درشیوں کو اپنے کیمرے میں قید کر سکتے ہیں آتمک اور مانسک شانتی کے لیے آپ یہاں ادھیہاتمک ستھلوں پر جا سکتے ہیں آپ ستنا کے آس پاس پریسید ستھل جیسے کہ کھجراہو اور جبلپر جیسے ستھلوں کا بھی برامن کر سکتے ہیں دوستوں یہاں پر آپ تینوں سادھنوں کی مدد سے پہنچ سکتے ہیں اس شہر کا اپنا ہوائی اڈا بھی ہے جہاں سے آپ بھارت کے بڑے شہروں کے لیے فلائٹ لے سکتے ہیں ریل مارک کے لیے آپ ستنا جنگشن کا سہارا لے سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو یہاں بائی روڈ بھی آ سکتے ہیں ستنا شہر راجے کے کئی بڑے شہروں سے جڑا ہوا ہے گرمیوں کے دوران یہ ستھل کافی زیادہ گرم ہوتا ہے اس لیے آپ یہاں مونسون کے بعد ہی پلین بنا سکتے ہیں یہاں آنے کا صحیح سمیں اکتوبر سے لے کر فروری کے بیچ کا ہے اس دوران یہاں کا موسم کافی خوشنما رہتا ہے اور آپ آرام سے یہاں کے ستھلوں کا آنند لے سکتے ہیں اس بیچ یہاں کی پرکریٹک خوبصورتی بھی دیکھنے لائق ہوتی ہے دوستوں آپ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مجھے فالو کر سکتے ہیں جہاں پر آپ مجھے پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے وچات ہمیں کومنٹس کے ماتھیم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے تب تک کے لیے اجازت دیجئے